داجی شریعہ داجی شریعہ مائے اہلِ سنت یہ بلاتا خیر میں علی جناب محمد عبد الماجد خادی رزیز صاحب سے خدباً خواہش اور بجارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے نورانی خداف سے ہم سب کم نور کرمائے موسیقی 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 ورحمت اللہ وبرکاتہ وعوذ باللہ من الشیطان غجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العليم العظیم وبلغنا رسوله النبی لفید الكریم ونحن علی ذانکہ لمن الشاہدین وشاکرین وفید للہ رب العالمین محترم سامعین ہم اور آپ سب جہے مرکزی محفل نوری میں جمع ہوئے ہیں اور اس میں منقبتِ بارِ لاکھ منقبتِ اولیاء اکرام اور حمدِ بارِ تعالی اور نعتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے اس حقید بندے کو آپ سنتے ہیں اللہ تبارِ تعالی جس جس جگہ بھی اس نوری محفل کا انیقاد ہو رہا ہے اللہ تبارِ تعالی ان تمام دھروں میں نور و تجلیہ کی بارش کا نزول فرمائے اللہ اس محفلِ تعالی کے صدقے میں ان دھروں کو اور ہماری زندگیوں کو آفاتِ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ و معمور رکھے ہمارا آپ سنانے سے پہلے ایک مرتبہ بارگاہ رسالتِ محف صلی اللہ علیہ وسلم حدیتاً طحفتاً اللہ کے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جرد و سلام کے دالیا نشاور کیجئے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد مادن فیدی والقرم و آلہی و اصحابہی و بارگ سلیم سلاتاً و سلاماً علیکا یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامعی اللہ تبارِ تعالی کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ رب تبارگ و تعالی نے ہمیں صاحبِ ایمان بنایا اور ساتھے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں اخلاقی علمی اور معاشرتی اور بندگی کا طریقہ رب تبارگ و تعالی نے ہمیں قرآنِ مقدس میں اپنے محبوبِ زیدقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لئے نمونِ زندگی بنانے کا حکم فرمایا جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآنِ پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا یعنی اب ہمیں مسلمانوں کو اب کسی کی زندگی کو دیکھ کر اس کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کا طرز زندگی اخلاق زندگی معاشرت زندگی کسی بھی پہلو سے دیکھا جائے تو اللہ تعالی نے ہمیں سب سے بہترین زندگی کا جو نمونہ پیش کیا اللہ نے اپنی حبیب زیرقار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوت فرما کر اس طریقے مصطفیٰ کو اپنانے کا حکم فرما اس لیے ہم اگر دیکھیں گے تو اولیاء اکرام جتنے بھی سلاسیل ہیں چشتیا قادریا نقش بندیا سہر وردیا رفعیا اشرفیا رضویا برکاتیا نوریا تمام سلاسیل کے بذکان دین کو ہم دیکھیں گے کما حق جن کی زندگی الحمدللہ وہ سوئے رسول کی آئین دار زندگی تھی اور اللہ اس کے رسول کے حکم کے وہ قابن تھے اور دنیاوی زندگی کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اس لیے تو ان بذکان دین اور اکابیران اہل سنت ہمارے جو گزرے ہیں ان کی طرز زندگی کو دیکھیں گے تو ہم اہلا کے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور خود جاتے ہیں کبھی جو ہے اللہ نے جسے نوازہ ہے مدینہ تو رسول بھی جاتے اور سرکار بغداد کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتے ہیں اور وہاں پر جتنے سلاسل کے بذکان دین ان کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں اور ہندوستان میں ہم دیکھیں تو سرکار خاجہ غریب نواز سرکار خاجہ مرعن الدین چشتی اجوری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ آج مرجع خلائق بنیوی ہے اور آج بھی اللہ حوالے اپنے مزارات میں رہ کر ہم زندوں کی اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں اس لئے تو ہمارے علماء حقہ نے فرمایا اگر کہی کوئی پریشانی درپیش ہو المدد یا غوث عاظم دستگیر کا نعرہ لگاؤ اللہ کے کرم سے غوث عاظم مدد فرمائیں اور ہر مسلقے اہل جبعات کا یہ عقیدہ ہے اور جب کوئی پریشانی مسائب و آلام آتے ہے تو سرکار پیر آلے پیر بڑے سرکار کو یاد کر لیتے ہیں کوئی سرکار خاجہ غریب نواز کو یاد کرتے ہیں تو کوئی سرکار خاجہ بندہ نواز کو یاد کرتے ہیں تو کوئی سرکار آلہ حضرت کو یاد فرماتے ہیں تو کوئی صحاب کلیری کو یاد فرماتے ہیں تو کوئی مغدوم سمنانی علیہ رحمت و رزوان کو یاد کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسی شخصیت ہے سلسل اشرفیہ کی ایسی بزرگ شخصیت ہے کہ الحمدللہ کہ صحابی پلی جن انسان کے تن پر وارد ہو اگر حضرت سید مغدوم سمنانی علی رحمت کی بارگاہ میں گیا تو جل کر کے خاک ہو جاتا ہے اور بندہ سہتیاب ہو جاتا ہے یہ ایسے بزرگان دین ہے اس لئے کسی نے کہا کہ ان کی زندگی جو ہے اسو رسول ان کی زندگی کا معمول اور اللہ اس کے رسول کی محبت اور ان کی یاد میں اپنی زندگی کو گزار اس لئے خاک ہو کر عشق میں چین سے سونا ملا خاک ہو کر عشق میں چین سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی صلی اللہ اللہ وآلہ صلی اللہ تو جتنے بھی اولیاء اکرام دنیا سے پردہ کر گئے ہیں ہم لیکن الحمدللہ احادیث پاک کی روشنی میں اور علماء اکرام محدثین اکرام کی اقوال کی روشنی میں جس بحیات زندگی میں انہوں نے بندگان خدا کو فیضیاب کرتے تھے اس سے زیادہ اپنی مرقد سے ان کی مدد فرماتے تو ان کی زندگی کا یہ محلہ اور در اصل یہ دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ ہم در حقیقت اللہ والوں کے اللہ کی حبیب کے چاہنے والے ہیں تو ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا اور ہم اپنی زندگی کا مقصد کیا بنائے گی وہ بزرکان دین حدیث پاک میں آتا ہے اولیاء اکرام کو یہ جو درجات جو ملتے ہیں جس مقام پر فائز ہوتے ہیں فرائض و واجبات کو ادا کرنا کرنا ہی ہے اس کے انعوابی اللہ کے اولیاء اکرام نماز تحجد ایسا پابندی سے ادا کرتے ہیں جیسے کہ فرض نماز کو ادا کرتے ہیں تب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے مشایقین اعزام ہمارے اولیاء اکرام تحجد کی نماز بھی کبھی ترک نہیں کرتے تھے لیکن آج ہمارا معاملہ ہے کہ فرائض نماز کو بھی معذر اللہ ہم چھوڑ دیتے فرائض نماز کو بھی ہم ترک دیتے اس لئے کہ دنیا اگر ماباپ نماز کے عادی رہیں گے انشاءاللہ تعالی وہ زندگی پر سپور زندگی رہے گی اور بچے شیر خاری کے زمانے سے اپنے ماباپ کو دیکھیں گے تو اب ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ماں پر رہی یہ نماز تو بچہ آ کر خود بخود سر کو جھکا دیتا اور اللہ ایسا کرم کرتا ہے کہ جب ماں باپ کو نماز پڑھتے بھی اولاد دیکھتی نماز کا طریقہ نہیں معلوم شیر خار چھوٹے بچے بس چلنا پھر رہ سکھ لیے اور تھوڑے بہت باتیں کر لیتے لیکن کوئی چیز سمجھ نہیں لیکن ماں تو دیکھتی ہے کہ ماں جب بھی نماز کا وضو کر کر نماز کے لئے کھڑی ہو جاتی ہے اور نماز پڑھتی ہے تو بچے ایک مرتبہ دو مرتبہ دس مرتبہ دیکھتے تو سمجھتے ہیں کہ ماں شاید یہ کام کچھ خاص کر رہی تو بچے خود بازوں میں جاتے ہے اور ماں تو اپنی نماز میں رہتی ہے بچے کو معلوم نہیں کہ تقبیر تحریمہ کیا ہے بچے کو معلوم نہیں کہ قیام کیا ہے بچے کو معلوم نہیں کہ رکو کیا ہے اور اس کے تصویحات کیا ہے کچھ نہیں معلوم بس ماں جیسے کرتی ہے بچے وہ اسی نقل کرتے باپ اگر نوافیل نماز گھر میں پڑ رہا ہے یا کبھی نماز فرض اگر ادا کرنے کا موقع نہیں ملا گھر میں پڑ رہا ہے تو اولاد دیکھتے کہ ہمارے باپ بیس طرح اٹھتے اور اٹھتے بیٹھتے ہیں تو بازو میں آکے وہ بھی جھوپنا اٹھنا بیٹھنا جیسے ہم حرکت کرتے ہیں بچے ہی بیسے حرکت کرنے لگ جاتے تو اندازہ لگاؤ نہ سمجھ بچہ جس کو عقل نہیں ہے سمجھ نہیں ہے ہمارے بازو میں آکے اگر دو سجدے کر لیا جبکہ جو ہے پورے شرائط سجدہ کچھ بھی نہیں ہے بس سر جھکا دے رہا ہے لیکن نماز کے بعد تو ہمارا ماہور یہ رہے گا تو ہمارے بچے جیسے جیسے بڑے ہوں گے جس سرا فخہ اکرام نے فرمایا کہ بچے جب سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تعقید کرو اور جب دس سال کے ہو جائیں تو مار کر کے پڑھاؤ سختی کر کے پڑھاؤ کیونکہ یہ فرائز ہے اس میں کسی خسم کی کبھی بیشی نہیں اور کسی کو چھوٹ نہیں ہے اب اندازہ لگاؤ بچے کو ہم دس بارہ سال پندرہ سال بیس سال تک کبھی نماز کے طرف رغبتی نہیں دلائے اور ہم خود بھی نہیں پڑھے ہم خود بھی نہیں پڑھے اب وہ بچہ جب بالغ ہو گیا اور دنیا بھی مشاغیل میں مصروف ہو گیا اب اس کو کہہ رہے کہ نماز پڑھو تو تم سے کہیں کہ کہ ہاں پڑھو گا کبھی تو غلط الفاظ استعمال کر دیتا ہے اگر ہمارا شروع سے یہ ماہور رہا تو بچے کو بڑے ہولے کے بعد بولنے کی ضرورت نہیں ہے جب باپ گھر سے وضو کر کپڑے پہن کا ٹوپی پہن کے نماز کو نکلتا ہے تو بچہ خود ضد کرتا ہے کہ بابا میں بھی اللہ کے گھر کو آوں گا تو مارنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی بچے کو سختی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ گھر میں امن و امان رکھتا ہے آج ہمارے گھر میں عموماً معاشرے میں ہم اپنی اولاد کو نماز قرآن کی تعلیم نہیں دیتے جگ اللہ کے کلام پاک میں ارشاد رب نے فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے رکھتی بری باتوں سے رکھتی ہے اب مثال کے طور پر اب ہم میں سے کوئی اتنے ہے اب کسی کو یعنی کہ ہر جگہ محفیلوں میں جارہے جلتوں میں جارہے مسید پنجگانہ نماز ادا کر رہے درود پاک ورد کر رہے ذکر کر رہے قلاوت قرآن کر رہے اب ہم اپنے محلے میں یہ معلوم ہوگا ہے کہ یہ فلان شخص نماز کا پابند پنجگانہ نماز وفر پڑتا ہے وہ شخص اگر اس کے دوسرے دوست احباب جو دنیوی معاملات میں ملویس ہیں جس کو سینیما وغیرہ دیکھنے کی عادت ہے یا کوئی اور جگہ پر جو فہائشات معاملات ہوتے وہاں جاری کے عادت ہے اب اس مندل سے کہیں گا کہ چلو جائیں گے تو اس کا دل گوارہ نہیں کریں گا کیوں کہ جب میں سب کے ساتھ پنجگانہ نماز باجمات پڑتا ہوں دھرز پاکہ ویرد کرتا ہوں اگر میں سینیما گھر جا کر سینیما دیکھوں گا تو یہ زمانی والے تھوکیں گے کہ دیکھو ایک طرح نماز بھی پڑھ رہا ایک طرح یہ بھی کام کر رہا تو اگرچہ کہ وہ دنیوی معاملے کے اعتباس محلے داری رشتے داریوں سے خوف زدہ رہتا لیکن درحقیقت وہ دنیا والوں کا نہیں بلکہ نماز اسے روت رہی ہے کہ تو نماز بھی پڑھ رہا یہ غلط کام مت کر یہ غلط کہ ماباپ کے کتنے نافرمان لوگ ہیں اور کتنے فرما بردار ہیں اور آپ اگر دیکھیں گے جائزہ لے جیتنے بھی ماباپ کے نافرمان اولاد ہیں وہ سب کی زندگی نہیں جیتے اگرچہ کہ پیسہ ہے لیکن قلبی اور ذہینی سکور انہیں میسر نہیں کیوں نہیں ماباپ کو ناراض جو اولاد کرتی ہیں کبھی سرخ رہے اب دیکھیں گھر میں وہ دینی ماہول نہیں ہوگا ہمارے گھر میں ٹی وی پر سینیما دیکھیں گے گانا بجانا کریں گے ہمیشہ دن بھر اسی میں رہیں گے تو بچوں کوئی عادت ہوگی بڑے ہونے کے بعد کیا ہوگا وہ معاملہ کریں آپ اگر کسی دین دار گھر میں اگر اپنی بیٹی کو دیں گے تو وہاں کے ماہول کو برداشت نہیں کر سکیں اور دین دار لڑکی کو دنیا دار کے گھر میں دیں گے تو وہ بھی برداشت نہیں کریں کیونکہ یہاں تو پورا جو ہے اگدم اللہ اس کے رسول کی نہ فرمان یا اور نہ نماز کی توفیق نہ تلاوت قرآن نہ ذکر وز کا وہ بڑی پریشان ہو جاتی لیکن آپ دیکھیں گے عموما آج معاشرے میں جو حال ہو رہا ہے آج دنیوی اعتبار سے دنیوی اعتبار سے کوئی آرائش وغیرہ کا سامن نہ ہو یا دینی ماحول میں بے شیل بے قرار ہو جاتے ہیں کیونکہ زندگی جوان ہو گئے لیکن کبھی نہ اولیاء اکرام کی کوئی صیرت معلوم ہے نہ اللہ کے رسول کی سنت پاک معلوم ہے ایسی اولاد گھر میں چراغ کیا لگائیں گی بلکہ جس گھر میں جائیں گی وہ گھر کو بھی اندھیرہ کر لیکن واقعات میں آتا ہے دیکھ ایسے بھی اللہ کے برگزیدہ اللہ کے بندیاں گزری ہے ویسے تو اولیاء اکرام میں تو بہت سارے حضرت رابیہ بصریہ ہے بہت سارے ایسے صحابیات میں بھی ہیں اور ولایت کے درجے پر فائز ویسو بھی لیکن عام طور پر علماء اکرام فرماتے ہیں واقعات میں کہ واقعہ یہ ایک شہزادی کی شادی ہوئی ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد وہ اپنے ماباپ کے گھر سے ویدا ہوئی اور اپنے شہر کے گھر گئی تربیت کے اوپر معاملہ رہتا اور دوسرا تعلیم کا بھی دخل رہتا ہے اگر اولاد ہماری صاحب علم ہیں دنیوی تعلیم تو حاصل کرنا ہے لیکن ہمیں طریق زندگی سلیق بندگی سلیق زندگی اگر ملتا ہے تو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے سوائے قرآن اور حدیث اور اقابیر اولیاء اکرام کی صرف کے لاؤ کہیں نہیں ملے ہمیں دینیوہ ہو اب وہ لڑکی کی شادی بھی خوشی خوشی دکا ہوا اور وہ اپنے خاوین کے گھر گئی اور ظاہیسی بات ہے لڑکی بھی بڑی خوب رو تھی اور نوجوان بھی اچھا خاصا جب گئے تو شہر ایک کھالی میں کھانا وغیرہ لے کر اپنی ہجرے میں گیا یعنی کمرے میں تو کھانے میں ایسی خوشبو ہے خوشبو دار کھانا ہے بہت ذائق دار محسوس ہوتا خوشبو سے جب رکھ کر کے اپنی دلہن سے کہا دلہن سے کہا کہ چلو بگم کھانا کھانے گے تو کتنی پارسہ عورت تھی ہوگی وہ لڑکی کتنی کو بھی بلالی جی پر سمیل کر کھائی سمیل ہلانکہ حجر عروسی ہے حجرہ اس کا دلہن دلہ کے حجرے میں ہے اور سارے مہمان وغیرہ والدین ایک طرف تو دلہن پہلی بار آئی جب اتنا بہترین کھانا شوہر نے میرے لے کر آیا تو کہنے لگی کہ خاوی سے ایسا کیجئے اپنے امی ابو کو بھی بلالی جی کھانے کے لئے ہم سب بیٹھ کر کھالے لیں تو شوہر نے کہا حالانکہ بیٹا ہے جانے دونہ کیا کھانے چلوں جا سوگے ہوں گے کھالیں گے اپن دونوں کھالیں گے اب زائنسی بات ہے میہ بیوی کا معاملہ ہے لیکن دگی ہمارا نامل چھوڑ دیتی اب بیوی دلہن نے کہا کہ نہیں آپ کے امی ابو کو بلالی ہم سب بیٹھ کر کھائیں گے کھانے تو شوہر نے کہا دلہے نے کہا کہ نہیں امی اور ابو سوگے ہوں اب جانے دونہ پن کھالیں گے تو دلہن اسرار کرنے لگی اسرار کرنے لگی بزید ہو گئی کہ امی ابو کو بلاؤ تو کھانا کھائیں گے تو میں نہیں کھاؤ کی تو شوہر نے کہا دلہن سے کھالو سوگے انہوں کھانا جگہتے کرتے یعنی ایک چیز کیا ہے ایک تجھے ماں باپ سے وہ والی حال محبت نہ ہونے کی وجہ ہے یا تو اخلاقی اعتباس ناکارہ ہونے کی وجہ ہے یا دینی تعلیم سے وہ مبرانی اگنا کو رہا ہے اب اس نے دلہن اسرار کر رہی ہے کہ اپنی ماں بھولا بیٹھ کے کھائیں گے اس نے انکار کر رہا گی سوگے سجانے دو سجانے دو کہا اٹھاتے بیٹھ بیرات اس طرح کے حد سے زیادہ اسرار کرنے لگی تو شہر نے کہا نہیں نہیں بھولیں گے چلو پڑی کھا لیں گے تو دلہن نے کہا کہ مجھے طلاق دے دی اب وہ دلہا حیران ہو گیا پریشان ہو گیا میں اتنا اچھا کھانا لے کر آیا خوشی سے میں جو ہجرے میں آیا تو دلہن یہ موڑی تو حیران ہوتے ابھی تو نکاح ہوا ابھی تو آئے یہ جملہ یہ نوست والا جملہ تو دلہن نے کہا کہ نہیں آپ مجھے طلاق دیں اسرار کرنے لگی یہاں تک کہ پہلی رات ہی دلہن نے اسے طلاق لے لی پہلی ہی رات طلاق لے اس کے خاک میں مل گئی دلہن اس کے مہکے چلے گئی اور یہ رہے گا اپنے گھر اب اس کے بعد کچھ دن ہونے کے بعد وہ لڑکی کی شادی کسی دوسرے خوان سے ہوئی اور اس کی شادی کسی اور لڑکی سے ہو گئی زائیسی بات ہے جب نکاح کا معاملہ تو ایک نہیں تو دوسرے دوسرے تو تیسرے نکاح تو ہی جاتا لیکن زندگی کے ٹھوکنے کیسے کھانا پڑتا وہ آپ تو بتلا رہو کہ ماں باپ کا حق کیا ہے اور ماں باپ کیسے تربیت دینا یہ دیکھ اب نکاح ہو گیا تیس سال کا عرصہ گزرا ایک موقع پر وہ جو لڑکی جو اس کی دنہ بن کے آئی تھی اس کی شادی ہوگی دوسرے شہر کے ساتھ اور بچے بھی ہوگے ماشاء اللہ بچے بھی ہوگے اور اس کو بھی بچے ہوگے ایک پچیس سال کے بعد گزر ہو رہا ہے راہ سے تو ماں کو بچے جس طرح منیکہ کا استقبال کرتے وہ ماں کا عدب کر رہے ایک منیکہ جیسے جاتی غلام اور خادم جیسے اس کا استقبال کرتے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ماں کا خدم زمین پہ گر یا بچے اپنے ہاتھوں میں لے اتنا عدب سے بچے ماں کو لے کے جا رہے اور دوسری طرف دیکھے تو ایک شخص بڑا لاغیر ہو گیا کپلے بوسیدھا ہیں آثار کا بننا لہی پمزور نظر آرہا گر گیا جا کر اس کو اٹھا اور اٹھا کر اس کا مو دھولا مو دھولا کر اس کو کھانا کھلا کھانا کھلا پانی پلاؤ ماں کی بات سن کر وہ بچے گئے ہیں اور جا کر اس شخص کو اٹھا کر مو غرہ دھولا کر کھانا کھلائے پانی پلائے اس کے بعد میں عورت وہاں گئی جا کے دیکھیں تو یہ حیران ہو گئی بچوں سے کہا یہ کونے تم پہشانتے ہو نہیں پہشانتے اس آدمی سے پوچھ تم نے مجھے پہشان آ کہ میں کون ہوں نہیں پہشان میں وہی ہوں جو پہلی رات میں نے تم سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا مطالبہ کیا تھا اور آج دیکھو ماں باپ کی فرما برداری اور اللہ کی بندگی رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کی جزا دیکھو کہ یہ میرے بیٹے ہیں جو میرا اس طرح سے احتمام کرتے ہیں عدب و احترام تعظیم و تقریم کرتے ہیں تو بندے خدا دیکھتا تھا پیرا انجام یہ ہو گیا اور میں نے اپنے اولاد تو لیت تربیت دیا اور میں اللہ تعالی یہ مقام پر رکھا ہے تو پتا کیا چلا آج دنیوی اعتباس دنیا کی آرائش و آرامی کے لئے یہ معاملات ہو رہے لیکن اگر ہم تعریف پڑھیں گے تو پہلی یہ معاملہ لیتا بلکہ دینی مزاد کی مزل پر معاملہ ہوا کرتا اس لئے حدیث پاک میں جو آیا ہے نکاح کے تعلق سے ویسے دولت منقی کرنے کا بھی ہے بڑے آدمی کی لڑکی سے بھی نکاح کرنا ہے خوبصورت لڑکی سے بھی کرنا ہے کیوں اس لئے خوبصورت رہے کہ وہ کسی کی پھر بد نگاہی اس کی نہ ہو خوبصورت بھی دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ خوبصورت تو اللہ کے رسول صلی اللہ سے پوچھا گا کہ رشتے کا انتقاب کرنا ہے تو لڑکی کی حیت کیا ہونا چاہیے کس نوعیت کی لڑکی کو نکاح میں لانے کے لئے پسند دیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا دولت مند خوبصورت حسین و جمیل اونچ خاندان کی لڑکی سے تو نکاح کرنا ہے لیکن سب سے افزل ترین جو اللہ کے رسول نے ترجی دیا وہ دین دار دینی مزاد لڑکی کو تم ترجی دو نہ دولت کو دو نہ حسن کو دو اس لئے کہ دولت بھی تباہی مچاتی ہے اور حسن بھی تباہی مچاتا اور دینی صاحب سمجھ کر رہیں گی تو وہ گھر جو ہے خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے وہ گلیسہ بن جاتا ہے تو پیارے ہم کو ضرورت ہے کہ نماز کا احتمام کریں اور ہم اپنی اولاد کے سام میں ہم نماز پڑھیں گے تو انشاء اللہ ہم کو پھر اولاد کو سختی کرنے کی ضرورت نہیں ان کو مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں پڑھیں گی اور نہ ہی ہمارا معاشرات تباہ ہوگا اور آج ہم ایک تو سنت رسول اللہ صلی اللہ رہے ہیں اور دوسرا نمازوں سے ہم غفلت اختیار کر رہے ہیں اور یاد رکھو نماز کے علاوہ بندے مومین کو دنیا کی کسی محفیل میں بھی دلی سکون نصیب نہیں ہوتا دلی سکون دنیا کی کسی بھی رنگین محفیل میں چلے جائے وقتی طور پر تو رہیں گا لیکن قلبی سکون اسے قدی نصیب نہیں ہوتا اور اگر کوئی بندہ آزما کر دیکھو پانچ وقت کی نماز پاپندی سے ادا کرو خدا کی خصم نیند یا اسی سکون کیا ہی ہمارے گھر کی حفاظت ہوگی ہماری اولاد کی حفاظت ہوگی ہماری مال کی حفاظت ہوگی تو پیارے اگر دنیا میں سرخوری اگر چاہنا ہے کامیابی اگر چاہنا ہے تو نماز کبھی بھی ہم سے چھوٹے نہیں نماز کسی حال میں بھی نہ چھوٹے کتنا بھی ہم مصروف رہے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھیں وقت نماز کا جانے مد دو اگر کئی بدعقیدہ اگر امام ہے تو مسجد میں آپ مہا پڑھنے سے بہتر آپ روگ جائیں اور جماعت ہونے کے بعد آپ الگ نماز پڑھیں علماء اہل سنت نے لکھا فتاویو میں ہے کہ بدعقیدہ کے پیچھے نماز رہی ہوتی اس سے بہتر کہ جماعت کا ثواب تو تم سے چھوٹ جائیں گا لیکن فرض تو ادا ہو جائیں گی اور بدعقیدہ کے پیچھے پڑھیں گے تو نہ فرض نماز ہوگی نہ نماز قابل قبول ہوگی پھر وہ وزن فرض کا ہمارے سر پر پر قرار رہے گا مفتیانی کلام فرماتے کہ واجب اعادہ ہے بدعقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنا تو ایسی صورت میں اگر ایسا میسر بقناہ ہو تو جہاں میں سہولت ہے جماعت ہو بھی جائے اگر کسی مصروفیات کی وجہ سے تو وقت جانے سے پہلے پہلے وہ نماز تو وقت کے اندر ادا کر لیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما نماز کا وقت ہمارے متعین ہے وقت مقررات پر ہمیں نماز ادا کر ایسا پڑھ لیں خضا پڑھ لیں گے تو نماز کا حق تو یعنی کہ تم ولی ذمہ تو ہو جائیں گے لیکن فرض و جان بوچ کر چھوڑ رہے ہیں اس کا خمازہ تو ہمیں برز قیامت بھوکت نہ ہے اس لئے نماز کسی صورت میں نہ چھوڑے اور گھر میں ہمیشہ جنود شریف اور آیت کریمہ کا برد ہو کسر سے دنود پاک پڑھئے اور گھر میں نمازوں کا احتمام کیجئے اور عموما ازواجی زندگی کا معاملہ بعض دین سے بے بہرہ رہتی خاطر تو اس کو اگر ختم شرائع یہ کہ ہم جو زبردستی جبر کر کے بعض مقامت پہ ایسا ہوتا اور عموما ایسا ہوتا بھی آرہا ہے نمازوں کے ہس سے زیادہ وہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو وہ پڑھو ہس سے زیادہ بھی تکلیف دینا نے اس کے دل کے اندر شاہف پیدا کر محبت سے پیش کرو بات تاکہ اس کے دل میں محبت پیدا اپنی بیوی کے اپنے نماز پڑھنے کے لئے کہے تو کہے نہیں کرتی جوابات دیتی ہے تو کیا کریں گے اس کو ماریں گے پیٹیں گے اس پر ظلم کریں گے نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ سے صحبہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی ایسی عورت ہو جو کتنا سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتی ہے تو اس کے اوپر سختی کیا کرنا چاہیے تو اللہ کے رسول نے فرما ہے کہ اتنی سختی کرو کہ وہ برداشت کر سکے ہس سے زیادہ تم سختی برطاو کریں گے تو سوائے ٹھوٹ نہیں کے اور کچھ نہیں رہ تو لکڑی کی مثال دیتی بھی اللہ کے رسول خیر و برکت ہے نہ کمائی میں برکتیں ہوگی نہ کبھی ہم سکی زندگی جی سکتے ہے نہ ہمیں قلبی اور ذہنی سکون نصیب ہو سکتا جب تک کہ ہم نماز کے پابل میں ہو تو عورت اگر کوئی ہے اس کو صدار نہ کیسا تو اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کبھی بھی تم ایک مرتبہ بولو نہیں مانتے لیکن اگر واقعی اگر شہر کے اندر وہ جہر ہے وہ اس کے اندر اگر مادہ ہے صلاحیت ہے صدار نے کی تو بہت آسانی سے اس کو صدار لے سکتے لیکن صدار نے جا کے بس آخر جو معاملہ ہی الٹھا ہو جا عورت کو تو اللہ کے رسول نے فرمائے کہ سنو بانس کی لکڑی ہوتی وہ لکڑی کچھے رجب جب جھک گئی ٹیڑی ہوگئے لکڑی بانس کی لکڑی اور صدقے اگدم خن خن ہوگئے صدق گئی پوری لکڑی اب اس لکڑی کو تم سیدھا کیسے کروگے تو دبا کر اگر پوری طاقت اگر اس پر لگائیں تو لکڑی سیدھی ہونے کے بجائے دو ٹکڑے ہو جاتی تو اللہ ایسے فرمایا بانس کی لکڑی جب ٹیڑی ہو جائے تو اس کو رات بھر پانی میں بھگنے ڈال دو اور اس کے بار روز آنا تھوڑا تھوڑا اس کو دباؤ روز آنا تھوڑی تھوڑی طاقت لگاؤ پھر پانی میں بھگنے گالو پھر تھوڑی طاقت لگاؤ پھر پانی میں بھگنے گالو تھوڑا تھوڑا سا آپ زور لگائیں گے تھوڑی تھوڑی سی اس کے پر سختی کریں گے لکڑی کے اوپر تو ٹیڑی بانس کی لکڑی بھی سی دی ہو جائے گی سی دی ہو جائے اب تم جس کام میں چاہو لکڑی کو لے سکتے ہو تو عورت کے لیے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح شہر کے حقوق عورت پر لازم ہے اسی طرح شہر پر بھی عورت کے حقوق لازم ہے لازم ہے تو عورت کے اندر کوئی ایسی غلطیاں دیکھی جائے محبت سے صلاح کرو محبت سے صلاح کرو تنبی کرو ایسا نہیں کہ ایک بار میں کچھ بھی یعنی مات توڑ کرے لکڑیوں سے مارے ہاتھ سے مارے پیروں سے مارے اس سے دل میں محبت کے بجائے نفرت پیدا ہو جاتی اس لئے سب سے پہلی بات ہم اپنی اولاد کو اگر دینی تعلیم اور سلط رسول اللہ پر عمل کرائیں گے نماز کے پابند کرائیں گے تو انشاءاللہ کسی خاندان میں پیدا ہی نہیں ہوگا یہ جھگڑا وغیرہ پیدا ہی نہیں ہوگا اور یہ محض اس دنیا کے اندر ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے لیکن ترقی کے ساتھ برباد بھی ہو رہی ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا سائنس وغیرہ بہت ترقی کر گئی ہے لیکن ترقی کے زمانے میں انسان اتنا ہی زمان پذیر ہو بلکہ اللہ اس کے رسول کے فرمودات پر عشادات پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں کبھی تلخیان نہیں آئیں گی اور رہی بات نمازوں کے تعلق سے اللہ ربی نے اشارت فرمایا کہ جو بندے مومین جو بندے مومین جس گھر میں نماز پڑھتا ہے یا جو خاتون جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو اللہ تباہ ایسی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جلات خسام کا شور گھر میں بھی اگر آئے گا تو نماز کی رحمتوں کے برکت کے صدقے میں اُجاہیل شور کو بھی اللہ نرب اور نازو کر دیتا نماز کی وہ برکتیں تو ہم یہ نہیں کوئی پریشانی اگر آ جائے تو ہم آمیلوں کی چکر میں پھٹتے ہیں تاویز ڈوکی کی چکر میں پھٹتے ہیں ایسا نہیں یہ پیارے یہ ضرور ہے کہ جو قرآن حدیث کی روشنی میں جو علماء علم جاننے والے تاویز دیتے ہیں کما حتہو ہیں وہ عمل ہی نہیں کر رہے ہم اگر کسی سے تعویز پریتہ لے کر آ جائیں گے اور ہم خلاف شرعہ کام کریں گے پھر بھی وہ یہ حالت رہیں گے تو لے یاد رکھو کہ پارہ نمبر اٹھائیس کی اندر سورة تحریم ہے سورة طلاق سورة طلاق ہے سورة طلاق کے اندر ایک آیت کریم آئیت وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ یہ اٹھائیس پارہ نمبر اٹھائیس اور سورة تحریم کی آیت چھوٹی سے آیت اس کو آپ یاد کر لیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کچھ دنوں تک ایک سو گیارہ مرتبہ اول و آخر جرود شریف گیارہ مرتبہ اور ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھئے تو رب تعالی فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ اللہ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں بے حساب بے گمان اسے رسح تعالی یہ آیت تعفید کیجئے انشاءاللہ کبھی روضت لیا سلسل ایک سو گیارہ قائدات متعیر رکھے اور اس کے بعد آپ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ ایسا باب رسک کھولیں گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکیں گے کہ ہم اللہ کہاں سے رسک دے رہا ہے اور نماز پڑھنا نہ چھوڑے نماز کے ساتھ پڑھنے کا ایک مرتبہ اگر آیت الکرسی کوئی بندہ پڑھ کر کے سوئے گا اللہ تعالی فرشتے کے ذنبے اس کی حفاظت دے گا اور اگر کوئی بندہ دو مرتبہ پڑھیں گا تو رب تعالی دو فرشتوں کو اس کے گھر کو اور گھر باروں کی حفاظت کے لئے متعیون کرے گا اور حدیث میں آتا ہے جو شخص تین مرتبہ سونے سے پہرے آیت الکرسی پڑھ کر کے عورت یا مرد یا بچہ پڑھ کر کے سوئے گا تین مرتبہ تو فرشتے نہیں بلکہ اس گھر کی اور گھر والوں کی اللہ خود اس کی نگہ بانی فرماتا ہے اتنی اچھی چیزیں ہمارے پاس ہے پیار تو ہم کو اور کی آتی سب چیزیں ہیں لیکن ہماری مسئیبت یہ ہے کہ ہم خواب غفلت میں ہیں ہم چیزوں کو دیکھتے نہیں تو نماز کا احتمام اللہ کے رسول فرمائے دیکھیں نماز کا وزن ہنسی زیادہ ہو جاتا گناہ ہو آدمی جو خلاحہ کا شکار ہو جاتا بے نمازی جو ہوتا ہمیشہ پریشان پریشان رہتا اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نماز جو پڑھتے ہو ایک نماز سے دوسری نماز آنے تک جو تم سے صغیرہ انجان گناہ ہوتے ہیں چھوٹے گناہ اللہ تعالی یعنی نماز فضر اگر کوئی بندہ پڑھ لیا ہشاش بشاش رہتا انجانے میں کوئی اس سے غلطی ہو جائے چھوٹے گناہ ہو جائے وہ بھی تو سر پہ وہ ذریع رہتا پھر وہ بندہ نماز زہر ادا کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے کہ نماز فجر سے نماز زہر تک جتنے اس سے نادانی میں انجانے میں گناہ صغیرہ بھی اللہ نماز زہر میں اس گناہ سے پاک کر دیتا تو اسی طرح ہر نماز کے بیش میں جتنا فاصلہ ہے جتنا وقت ہے ہم سے جو انجانے خطائیں ہو جاتی ہے اللہ کی نماز کے صدقے میں ہمارے سر سے گناہ کا وزر ہڑ جاتا ہے اور ہماری طویعت بہار ہوتی ہے اس لئے ہم دن بھر کام کاش کرتے مصور پیار جا کے پریشان سند ہو جاتے ہیں نہ بیوی سے صحیح مون میں بات کرتے ہیں نہ ماں باپ سے صحیح بات کرتے ہیں بس اپنے آپ میں رہتے ہیں تو ایسی اللہ کی آپ کے ساتھ رہنمائی ہوگی اللہ ایسا مدد فرمائے گا کہ ہر کام آپ کے جو رکیوی کام بھی ہے درود پاک مصطفیٰ کے سند میں ٹل جائیں گے وہ کام بن جائیں گے اور مسئیبت ٹل جائیں گی اللہ اس نے بری ظلمہ کو فارغ غلوال فرمال فرمال اپنی اولاد کو دینی تربیت نہیں دیں نماز کی تربیت نہیں دیں قرآن نہیں پڑھیں دین قطوب کا متعلیہ کرنے کے قابل نہیں بنائیں گے تو اولاد کی زندگی بھی آگے بہت مخصان بھی ہوتی ہے اس لیے کہ جب دین کا کوئی طور طریقہ ہی نہیں معلوم تو اولاد کیا جانے گی کیا جانے گی کس کا حق کیا ہے اس لیے بہتر ہے کہ اس لیے ہم جو اپنے ماباک کے ساتھ رویہ رکھیں گے انشاءاللہ ہم زندگی میں اسی کا پھل پائیں گے اگر ہم نے اچھا کام کیے ہے تو انشاءاللہ مسئیبت آتے آتے قریب آ کے بھی وہاں سے ٹل جائیں گی یہ ماباک کی دعائیں ماباک کی دعائیں اولاد کی بلاؤں کو ٹال دیتی ہے اس لیے جس کے ماباک جس اولاد سے خوش رہتے ہیں اللہ ہر پریشاری سے دور رکھتا ہے نمازوں کا اعتمام کریں اور اپنے ماباک احترام کریں اور اپنی بی بچوں سے محبت کا یہ بھی ایک سبب جب ہم نکاح کی ہے تو ہم نکاح کر کے لانے کے بعد بی بی کے بھی حقوق ہوتے جب ہم بی بی کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو زائی سی بات ہے شعور کے تعلق سے اس کے دل میں نا چانے کیسے کیسے خیالات کے تیو فال اٹھے ہو جائے کیسے کیسے خیالات تو ہوتا کیا ہے دونوں میں کجف ایک تلافات شروع ہو جاتے بزاہی تو ساتھ میں رہتے ہیں لیکن دل سے محبت نہیں ہوتی اس لئے اللہ کے حسول نے فرمایا کہ تم جب نکاح کرو تو تمہارے اوپر جس طرح حقوق اللہ اللہ کے حقوق ادا کرنا بھی لازم ہے اسی طرح بیوی بچوں کے ماباب کے حقوق ادا کرنا بھی ہم لازم ہے ہم اگر یہ حقوق بھی ادا نہیں کریں گے تو برود قیامت اس کی بھی ہم سے پوچھ ہو جاتی تو گالی گلو اناب چنا بد کلامی نہ کرے اگر کبھی اتفاقی بات ہے کبھی بچوں سے غلطی ہو جاتی کبھی بیوی سے بھی غلطی ہو جاتی تو کیا ہم سے دودھ کے دھولے بھی ہے کیا ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو جاتی تو کیا ہماری بیوی ہماری ماباب برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح ہم کو بھی چاہیے سامنے والے کے بھی ضروریات کو سمجھیں اور دینی ماحول کی ترغیب دے انشاءاللہ ہم اگر دینی تربیت میں رہیں گے اپنی بچوں کو بیوی کو دینی تربیت دیں گے اور وہ بھی خلوص سے محووص سے کبھی بھی کوئی چیز بھی اگر کسی کو منوانا چاہو سخت اور جبر سے نہیں ہا اگر بدعقیدہ ہے گستاخ رسول ہے معلوم تحقیق ہے کہ گستاخ رسول ہے گستاخ رسول سے اس کے تعلقات ہے تو اس سے اگر کوئی شرائی غلطی ہو جائے تو اس کو بے سخت کلابی میں اس کو ٹوکنے کا حق ہے اس لئے کہ اس کی کوئی مربط نہیں کیونکہ گستاخ رسول اللہ کی رسول کا گستاخ ہے تو اس سے ہماری محبت کی کی مطلب ہے اس سے ہمد اس سے کرنا کی مطلب ہے نہیں گستاخ رسول ہو گستاخ رسول کا ساتھ دینے والا ہو اس سے کوئی طرح کی نرمیت اختیار کرنے کا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی قرآن پاک میں اشاعت پرنا ہے یعنی کہ جب یہ گستاخ کا معاملہ ہے تو مطیع فنا بردار رسول کا معامل آئے خوش عقیدہ بھائی مسلم کا معامل آئے تو محبت رحمہ بینہ محبت خلوص سے پیش آؤ تو اللہ کے رسول کے صحابہ کا بھی یہ طریقہ تھا کہ کفار اور منافقین کے ساتھ کبھی بھی نرم رویہ اختیار نہیں کرتے تھے لیکن ساتھ اپنے اہل وعیال کے ساتھ وہ ہی محبت خلوص کر رویہ اختیار کرتے تھے تو ہم جہے دینی تربیت کرنا ہے تو زور زیادتی سے رہی مار توڑ سے رہی مار توڑ سے بات بنتی نہیں بلکہ بگر جاتی ہے اور محبت سے بات سمجھاؤ انشاءاللہ اللہ ہدایت دینے والا ہے اور ہمارا کام ہے اس کے پاس لے کی پیغام پہنچانا اور اللہ کا کام ہے اسے ہدایت دینا اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے اسے جسے چاہے ہدایت دے لیکن ہم رب تعالی تعالی کا کرم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے رب تعالی جو پروردگار ماں کے پیٹ میں نو مہینے تک بچے کو غزہ روزی دے سکتا ہے تو وہ پروردگار جب ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے تو ہمیں بے روزی کیسا رکھے گا وہ روزگار کیسے نہیں دے گا کھانے کے لیے کیوں بھوکا رکھے گا ارے جو بچہ ماں رب تبارہ خاتر مطلق رب تبارک تعالی ماں کے پیٹ میں غزہ دے سکتا روزی دے سکتا ہے تو ہم کو پیدا کرنے کے بعد بھی پالنے والا وہی رب العالمین ہے بس بات اتنی ہے کہ ہم اس کے فرما بردار رہے اللہ اس کے رسول کے مطیق فرما بردار رہے اور دنیا کی کوئی چیز بھی ہو ایسے پریشان مسائب و عالم ہوا کے جھوکے ہیں آتے ہیں اور جاتے ہیں آتے ہیں اور جاتے ہیں لیکن آدمی کی گمراہی بداخدگی گصاخی جو اللہ کے رسول سے اللہ حقیق کرتے ہیں ایسے انسان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اس لیے یہ تو تاریخ شاہد ہے الحمدللہ اس شاقال مصطفی آشقال مصطفی پر بہت بڑے بڑے پریشان آئے ہیں بہت بڑے پریشان آئے ہیں لیکن الحمدللہ وہ استقامت کیسے ہمالی پہاڑ دل کے چھہرے ہے کہ یہ مسائب و عالم سارے ہواوں کے طوفان آئے اور پہاڑ سے ٹکلا کر چلے گئے لیکن پہاڑ جہاں کے وحی پر رہے جہاں کے وحی رہے یہ اسے ہمارے قابیرین کا طرز عمل تھا تو ہم تو بھی ضرور اس بات کی ہے کہ جب کوئی اپنے پڑوسی ہے یا کوئی سنی بھائی اپنے دو سہباب میں یا اپنے کوئی پڑوسی ہے جو صحیح عقیدہ ہے پریشان حال ہے تو اللہ تعالی دیا ہے تو اس کی مدد پر اور کبھی اپنے پاس اچھا پکا اس کے پاس پہنچا اس لئے کہ میں معلوم کہ اللہ تعالی کس کی ہماری زندگی کے اثار مجھل نہیں بتلا سکتے جس طرح اس سے پہلے میں یتیم کے تعلق سے بول لاتا سے کوئی معلوم اللہ تعالی کیا ہماری زندگی کو بدلتا تو خاص کر کہ یتیم ہے یسیر ہے حریب صحیح العقیدہ ہے تو اس کی برابر ہم بہت جس طرح کے بنی اسرائی میں اللہ کے رسول نے فرما ایک مرد اور ایک عورت ان کو اللہ تعالی اس روح کے بنی لبی کو مجھے حکم دیا کہ نبی جا کے بولو وہ میان بیوی کی زندگی جو ہے اسی سال ہے چالیس سال غریبی کے رہیں اور چالیس سال امیری کے رہیں گے اور ان کی کچھ عمل سے میں خوش ہوں وہ میان بیوی کے کچھ عمل سے میں خوش ہوں تو اس لئے میں قادر مطلق رب زلجلال اس بات کا عزم دے رہا ہوں کہ پیغمبر تم جا کر اسے پوچھو اللہ تمہیں اختیار دیا ہے کہ پہلے غریبی کے چالیس دن جینا چاہتے ہو یا امیری کے چالیس دن ان کے اوپر شو انہوں جو پسند کریں گے میں ان کو زندگی دے گا تو سال واقعی جس میں چاریس سال غریبی کے اور چاریس سال امیری کے اور اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے تمہارے کوئی عمل سے اللہ بہت خوش ہے مغررنا فیصلے تو وہ کرنے والا ہے جس کو جو چاہے دے دے جو چھن لے لیکن فیصلہ تم کو دیا ہے کہ چاہے تو سامنے میں بیوی سے مشورہ کا نام یہ آج کل جو بولتے ہیں بیوی کا مرید ہو گیا بیوی کا غلام ہو گیا یہ بات غلط ہے کیارے جب دونوں ایک ہو گئے ہے ایک زندگی ہو گئے دو جسم اگر ایک جان ہو گئے ہے تو مشورہ بھی بہت اہمیت کا ہوتا ہے اگر کوئی اقل من عورت ہے صحیح مشورہ دیں گے اگر اس کے برعکس بھی مشورہ دیں گے عورت تو اس میں سی بھی ہمیں پہلو کچھ اچھائی کا ملتا براب اس لئے مشورہ کرنا غلط نہیں ہے بلکہ بیوی بھی خوش ہوگی کہ میرا شور مجھے مشورہ لیا اس کے بھی دل میں محمد آئی اب وہ شخص ملا کہ میں اپنی بیوی سے وشرا کر لیتا اب ٹھیک ہے جاؤ تو بیوی سے وشرا کر وہ شخص آ کر بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے پیغمبر سے کہلوان دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے چالیس سال امیری کے دے چالیس سال امیری کے دے تو جاتے کوئی بندہ اپنی بیوی کا مشورہ سنا اور جاتے کہ پیغمبر خدا اللہ تعالیٰ سے کہی کہ ہمیں پہلے غریبی نہیں پہلے چالیس سال امیری کے دے دے اس کے بعد غریبی کے دے ٹھیک اللہ کی بارگاہ میں ان کا پیغام پہنچا تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ پیغمبر میں انہیں چالیس سال امیری کے دے دیا دے دیا جیسے ہی چالیس سال دے دیا رب نے بس دولت کانا شروع ہوگا بے حساب دولت دولت ہی دولت آ رہی تو اب میاں بی بی کیا کرے بی بی نے کیا کہا مکان بن گیا اس کے بعد دولت ایسی آ رہی ہے جس کا یعنی کہ کوئی حد ہی نہیں بے حساب دولت آتے ہی جارہی پیسہ آتے ہی جارہ ایک ایک کر کے جتنے بستی میں غریب غرباء مساکین یتیم بیوہ تھے تو جھوپڑیوں میں رہتے تھے نیا بی بی نے مشورہ کر کے کہا کہ اللہ نے جب ہم اتنا دیا ہے تو ہم غریبوں کا بھی خیال کریں گے سبحان اللہ ہم غریبوں کا بھی خیال کریں گے اپنے بھائی ہیں وہ اپنے بھائی ان کا بھی خیال کریں گے اپنے برابر جھوپر پٹی میں رہنے غریبوں کو بھی بلنگ بلا کر کے دے دیئے بڑے بڑے پختہ مکانہ بلا کر کے دے دیئے اور غریبوں کو یتیموں کو یسیر کو بلا کر کے بہترین کھانے کا انتظام کریں صرف غریبہ ہی غریبہ پورے پوری غربہ ہے کھائے بیچارے آکر کے دستر پہ بیٹھ یتیم بھی تھے اس میں یسیر بھی تھے بیوابی تھے سب بیٹھ کر کے وہ شاہی دستر پہ بیٹھے بہترین آلی شان غزہ کھائے کھا کر کے یتیم لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اے اللہ ہم غریب جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اے اللہ اتنی عالی غزہ انہوں نے ہمیں کھلایا ہے اللہ ہمیشہ ان کو مولا خوش رکھ نہ کبھی زندگی میں غم نہ ہے کبھی ان کو پریشانی نہ آئے اللہ ہم غریب وں کا ہم مسکین وں کہ ان کی کچھ عدا وں سے میں اختیار دیا تھا لیکن آج میرے بندے جو یتیم یسین غریب تھے انہوں نے اس کے حق میں دعا کی کہ کبھی تکلیف نہ آئے تو یتیموں کی دعا کے صدقے میں باقی کے چالیس سال بھی میں اس کے امیری میں لکھ دیا اسی سال بھی پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرے کوئی اپنے غریب لاچار ہے ان کی مدد کرے اور ان کو یہیں نمازوں کی ترقیم کرے ہم خود نماز پڑھیں گے تو ہمارا پڑوس بھی نماز کے لئے آئے تو نماز سب سے بڑی چیزیں گھر میں شانتی رکھنا ہے سکون رکھنا ہے سکون کی تمام امت مسلمان کو ملافج اخترمات پرنے توفیق رفیق اتا فرمان اولاد کو ماباب نماز بنا دے پیار آقا علیہ السلام کے سبقے میں مولا علیہ السلام العقیدہ بنا دے اور ہماری مولا جمرا بددین بدعقیدہ بدبذہب سے مولا عقید اہل سنت الجماعت پر جو استقام سے اللہ العالمی تو اس گھر کے اندر کو اپنی رحمت و برکت کا رجوع فرما دے جتنے حاضری ہیں مولا ہم سکھ جائے مراد و قرآن فرما اس مرکز ہی نور محبن کے صدقے میں اللہ سکھ سقیرہ کبیہ دانستہ نادانستہ ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما دے اللہ ملائکتہ یسلون عالم نبی یا ایوہ الذین آمم صلو علیجی و صلی ملت صلی با اللہ صلی و صلی بارک سیجا و محمد و صلی 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 صلی